ترکی کا مشہور دراما ارتغل غازی جتنی توجہ اس ڈرامے کو حاصل ہوئی اس سے کہیں زیادہ حلیمہ سلطان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی اس وقت لوگ ان کی گنی ظلفوں کے اسیر بن چکے ہیں ان کی معصومانہ چہرہ قاتل مسکراہت بڑی بڑی آنکھیں اور ساولی سالونی رنگہ ترکوں کے حسن جمال کی اکاسی کرتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترک دنیا کی حسین قوم ہے آج ہم اس ویڈیو میں حلیمہ سلطان کی زندگی کے کئی پہلو کو چاک کریں گے دوستو حلیمہ سلطان چودہ اکتوبر نائنٹین ففٹی فور کو ترک کے دارالحکومت انکرا میں پیدا ہوئی جو دور حاضر کی ایک کلاس مادل اور ہائیڈریٹڈ ایکٹرس ہیں جو اب تک زندگی کے ستائیس بہارت دیکھ چکی ہیں انہوں نے اپنی فنی کیریئر کا آغاز سال دو ہزار چودہ سے بطور ایک مادل کیا اور پھر خوش قسمتی سے انہیں التغرل غازی سیریز میں بطور ایلیڈ کریکٹر کام کرنے کا موقع ملا جو کہ ٹوٹل پانچ سیزن اور ایک سو پچاس اپیسوڈ پر مشتمل ایک لمبی سیریز ہے حلیمہ سلطان سال دو ہزار چودہ سے لے کے سال دو ہزار اٹھارہ تک التغرل غازی سیریز سے منسلک رہی جو کہ نہ صرف ان کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکن اسلامی دنیا میں ان کو بطور ہیروئین بھی عبار کر سامنے لاتی ہے اگر ان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو کیریئر کے آغاز میں ہی یعنی سال دو ہزار چودہ میں ہی ترک فٹبالر کوکان تورے کے ساتھ ان کی افیرز کی تعلقات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں ان کا یہ تعلق ٹوٹل تین سال چڑھا اور بلا آخر دو ہزار سترہ میں انہوں نے کوکان تورے سے بیار رچا لیا شاہدی کے بعد بھی انہوں نے اپنے فنی کیریئر کو جاری رکھا اور التغرل کی کافی اپیسوڈ میں دکھائیں دی مگر بڑکسمتی سے ان دونوں کی یہ ازواجی زندگی زیادہ تیر تک نہ چل سکی اور شروع سے ہی آزادی کی خبریں گردش کر رہی تھی اور بلا آخر دو ہزار انیس میں دونوں نے خاموشی کے ساتھ علیت کی اختیار کر لی اور ان کی یہ شادی دو سال بھی نہ چل سکی اپنے کامیاب فنی کیریئر اور ناکام ازواجی زندگی کے بعد بھی انہوں نے اپنی تعلیم تک نہ کی اور آج کل یہ استمبول کی سیڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کر رہی ہیں